السلام علیکم آج ہم حدیث نمبر ساتھ پڑھیں گے حدیث نمبر ساتھ ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوکل قبیرنا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہمارے بڑےوں کا اترام نہ کرے لفظ تجمہ دیکھتے ہیں لیسا نہیں ہے مننا ہم میں سے من جو لم نہ کرے یرحم رحم من لم یرحم جو رحم نہ کرے صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر ولم یوکل اور نہ اترام کرے کبیرنا ہمارے بڑوں کا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا اترام نہ کرے تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا اترام کرنے کا درس دیا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ اطا کیا ہے تو اس طرح انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے جو عادتیں ہیں جو اس کی عدات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت نظر آنی چاہیے اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے کولو فیل سے بھی ان کا اظہار کرے مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے تو اس لئے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ عادل بنے اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایل دوسر کی خطاؤں کو درگزر و ماف کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت رحم ہے رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے رحم کے زیادہ حقدار ہمارے چھوٹے ہوا کرتے ہیں چھوٹے بچے رحم کے زیادہ حقدار ہیں اور بڑے لوگ عزت اور تقریم کے حقدار ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعقید کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اور وہ شخص میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا لہذا بچوں سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ میں شامل ہے نعاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اللہ تعالیٰ کے باق کے پول ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کسی جتیم بچے کی پرورش کی جاری ہو وہ گھر سب سے اچھا ہے زمانہ جالیت میں بچوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے بچوں اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعقید فرمایی ہے بعض اوقات بچوں سے غلطی ہو جاتی ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں تو اس لئے انہیں مارنے پیٹنگ بجائے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی تعلیم دی جائے نماز پڑھائی جائے شریعت اسلامیہ کی پیروی کا حکم دیا جائے انہیں سور سکھائے جائیں اور ان کی خطوں پر انہیں معاف کیا جائے سختی کا رویہ نہ رکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھرست کا مقصد میرے نزول کا مقصد مجھے پیغمبری عطا کرنے کا مقصد اعلیٰ اخلاقی تکمیل تھا آپس علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اعلیٰ اخلاقی تکمیل کے لئے مبوس کیا گیا ہے اب آپس علیہ وسلم کو بہترین استاد مولم اعظم کرا دیا جاتا ہے تو آپس علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ میں ہمارے لئے پیروی ہے ہمارے لئے روشنی ہے ہمارے لئے عمل کا ذریعہ ہے کہ ہم آپس علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اپنے چھوٹوں سے محبت کریں اس کے بعد اگلا پینڈ یہ آ جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت جہاں بے چھوٹوں سے محبت کرنا لازم ہے وہاں ہی بڑوں کی عزت کرنا بھی ضروری ہے اب نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے چھوٹے بچے تھے جیسے حضرت امام حسن حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کیا کرتے تھے اکثر بیشتر وہ نماز پڑھے دیتے تھے تو ان کے نماز سے ان پر سوار ہو جائے کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے طویل کر دیتے تھے کہ بچوں کو عزا نہ پہنچے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چوم رہے تھے کہ ایک دیہاتی اکرہ بن حابس تمیمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ بچوں کو چوم رہے ہیں میرے تو دس بچے ہیں میں تو انہیں کبھی نہیں چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے محبت چین لیے تو میں کیا کروں کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ہی نہیں پیدا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو آسوان والا تم پر رحم کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں اس کو اپنی رحمت میں لے لیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں پر رحم کریں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشِ بری پر اگلے پہنٹ ہے بزرگوں کا اترام اس حدیث انبارکہ میں دوسری اہم بات جو ہے وہ بزرگوں کے اترام سے متعلق ہے اسلام جہاں چھوٹوں سے محبت تو شفقت قدر دیتا ہے وہاں سے اپنے بزرگوں کے اترام کا حکم بھی دیتا ہے قرآن مجید میں بالخصوص والدین کے ساتھ اس نے اس طلوق کا حکم کئی باہر آیا ہے چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی باتوں کو مانیں ان کی رائے کو ترجید دیں بشرتکہ کے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوں راستے میں آنے والے بزرگوں کو سلام کریں بزرگوں کے لئے مجلس میں جگہ بنائیں ریل بس غیرہ میں بزرگوں کے لئے جگہ بنائیں عمر رسیدہ شخص کا مقام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے اس لئے بزرگوں کا اترام کرنا چاہیے خاص طور پر اپنے رشتدار جو بزرگ ہیں جو بوڑے ہیں ان کا اترام لازم ہے جب تک بچوں سے محبت اور بڑوں کا اترام نہیں ہوگا تب تک اسلامی معاشرے کی بنیاد استوار نہیں ہوگی یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک محذب قوم ہیں ہم اپنے خدا اور اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکامات کی پیروی کیجئے اللہ تعالیٰ اس حدیث سے مبارکہ کے روشنی میں مجھے اور آپ کو چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا اترام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس نیک دعا کے ساتھ کہ اس یہ عدیث ہماری عملی زندگی میں ہمارے لئے بہت کارامت ثابت ہوگی اور ہم اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک رستے بھی چلائے آمین سممہ